الحب دلہ رہا دہو والسلات والسلام ولا بلنا نبی باہدہو ولا نبوت باہدہو ولا رسول باہدہو ولا رسالت باہدہو اب آباد فوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم اللہ انہا اولیاء اللہ الا خوفد علیہم ولا حب یحزنون اللہ انہا آبدو وقانو یتقود لہب البشرہ في الحیات الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لقلبات اللہ ذالکہ هو الفوز العزیم صدق اللہ مولاداً عزیم وبلغد رسوله النبی القریب ودعن على ذالک من الشاہدین والشاہرین والحب دلہ رب العالمین رب اجرع لی صدری ویسر لی عمری والل اقرطاً باللسانی یبکہو قولی رب زگن علم ورزگن فغبا سبارت لا علم لنا إلا با علمتنا انتا عبتنا لیم الحکیم اللہ بسل على سید راو بولاداً محبت بانا آل سید راو بولاداً محبت ببارک وسلیم وسلی علی دوستو مذرگو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اسحر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انشار بنایا جو اشرف مخلوقات ہیں اور انشانوں میں سے پھر ہمیں مسلمان بنایا کیونکہ اللہ کے ہر سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے اِدَّ الدین اِدَّ اللَّهِ الْإِسْلَام اور پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہلِ سُنَّت والجماعت بندے کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہلِ سُنَّت والجماعت ہے دو لفظ ہے سُنَّت اور جماعت سُنَّت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا نبی محصوب ہوتا ہے اب نبی پاک کے بعد کوئی ایک شخصیت بھی محصوب نہیں لیکن آج کے بعد امت کا اجباب محصوب ہے عدل خطا اس لیے جو عقائد اور جو عباد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بجریہ اجباب عمت ہم تک پہنچ گئے وہ باسوب نبی کی تعلیمات باسوب واستے سے ہم تک پہنچ گئی اس لیے ہم ان کو حجت قاطعہ اور یقینی باتیں سمجھتے ہیں تو نبی کے بعد کوئی شخصیت بھی محصوب نہیں البتہ اجباب محصوب ہے اس لیے ہمارے نام میں لفظ والجماعت ہے اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم صرف اجباب کو محصوب کرتے ہیں تو جو عقیدہ جماعتی طور پر ہمارا آ رہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے کسی کی آج کوئی بھول یا لگلت جو ہے وہ جماعت نہیں دا وہ ہمارا عقیدہ ہے اس لیے ایسی کوئی لگشے لوگوں کی کٹھے کر کے حوالے پیچھ کرتے رہے یہ لفظ جماعت کا مدر نہ جاننے کی وجہ سے تو محصوب چیزیں کونسی لکھ لیں اللہ کا جبی اور امت کا اجوا اور ہمارے نام میں دونوں چیزیں ہیں اہل سندت والجماعت تو اسلام جو ہمارا دیر ہے علماء لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کی اصول تیر ہے کتنے توہید رسالت قیامت توہید رسالت اور قیامت بعد توہید کیا ہے ہمارا بخش دے جدگی اللہ کو راگی کرنے رسالت کیا ہے ہمارا طریقے جدگی کہ اللہ کو راگی کرنے کا طریقہ کا حرصہ ہے وہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قیامت کیا ہے جتیجہ زندگی کہ ہم نے جو کچھ یہاں بویا ہے وہ قیامت میں کات لے رہے گا جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے اس لیے بنیادی طور پر تین ہی اصول اسلام کے توہید جو بخش دے جدگی ہے رسالت جو طریقے جدگی ہے اور قیامت جو ہماری جدگی کا نفی جائے ایک تین اصولی بخش دے ہیں اب آج کل ایک طرق نکلایا ہے شہر بنائے جاتا ہے گریٹ کے دور میں اور قرآن سے دیکھ کا دوب رکھ لیتے ہیں ربوہ تاکہ لوگ دھوکے بھی آئے کہ شاید قرآن پاک کے جو لفظ ربوہ ہے یہ اسی شہر سے بتندک ہے حالانکہ قرآن پاک کا لفظ ربوہ یتیران برحق ہے لیکن اس شہر کا اس کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اسی طرح فیقہ بنا لیتے ہیں اور قرآن سے دیکھ کا دام رکھیں حضب اللہ تو یہ حضب اللہ ایسا ہی نام ہے جیسے ربوہ ایک نام ہے یہ ایسے قرآن کے ربوے کو اس شہر کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں حضب اللہ نامی فرقے کو اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں کیوں اسلام کے اصول میں نے تین بتائے پہلا کیا ہے توہید دوسرا اور تیسرا سارے ایمی آلہ السلام کا پہلا سبق توہید یہ ہے شاکو تفسیر سلطانی عارفید حضرت مولا میں عبد علی صاحب اللہ حضرت علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کر کے تھے کہ گاڑی سٹیشن سے چل پڑے اور میں پائے گار پر کھلا ہوں مجھے کوئی آواز دے کر پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو میں گاڑی چلتے چلتے بتا دوں گا کہ تین باتیں قرآن کا خلاصہ ہے کتنی باتیں اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لو اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لو نبی کو اطاعت کر کے راضی کر لو اور اللہ کی محلوق کو خدمت کر کے راضی کر لو یہ تو حضرت کے خلاصہ بیان فرمایا اور ایک خلاصہ ہم لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں تین قسمتی آیتیں آتی ہیں کتنے قسمتی ایک تو یہ ہے کہ نبال پڑھو روزے رکھو زکاة دو جہاد کرو جان مال اللہ کے نمہ پر خرق کرو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لئے نازل ہوئی تھی اور کچھ آیتیں ہیں دوزہ کے بیان میں ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں کے لئے اور کچھ جندت کے لئے ہیں وہ ہمارے لئے ہیں نہ نبال پڑھے نہ روزہ نہ جہاد نہ کچھ ہے لیکن ہم نے بھی اخلاصہ نکالا ہوا ہے کہ جندت والی آیتیں ہیں بارے لئے دوزخ والی کامروں کے لئے اور عمل والی اور آقائد والی صحابہ کرام کے لئے اس طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ توہید دو طرف سے ہوتی ہے کبھی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتی توہید دو طرف سے ہوتی ہے ایک طرف سے نہیں ہوتی ایک تو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ کے شوا کوئی نہیں میرا اللہ کے شوا اور دوسرا یہ یقین کہ میں بھی اللہ کے شوا کسی کا نہیں میں بھی اللہ کے شوا اس کسی کا نہیں حضرت فرمایا کرتے تھے موسیقی